ایک حدیث اور ہے کہ اس میں رسالت باب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد اپنے مسلے پر بیٹھے عبادت کی اور عبادت کے بعد اتنا روئے اتنا روئے کہ رسول کی ریش مبارک تر ہو گئی مولا کائنات پریشان ہو گئے جناب سیدہ کا دل بے چین ہو گیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام بے قرار ہو گئے مولا حسین علیہ السلام تو اچھا روایت کا جملہ ہے کہ کسی میں ہمت نہیں بن رہی تھی کہ جا کے رسول سے یہ سوال کریں یا رسول اللہ آپ کے گریے کا سبب کیا ہے اتنے میں حسین ابن علی رسول کی گود میں آ کر بیٹھے اور رسول اکرم کی ریش مبارک کو ایسے تھامتے جاتے ہیں اور پیار کرتے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں نانا جان آپ کے رونے کا سبب کیا ہے ما یوب کی کا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رولا دیا اور چومتے جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو کبھی گلے پر بوسا دیتے ہیں کبھی پیشانی پر بوسا دیتے ہیں کہا نانا جان مجھے گلے پر اور پیشانی پر کیوں بوسا دی رہے ہیں فرمانے لگے یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر تلوار چلے گی یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر تیر چلیں گے شہادت کی خبریں تھی اور شہادت کی خبریں سنا کر پھر مولا حسین علیہ السلام کو یہ بہت طولانی حدیث ہے یہ بہت طولانی حدیث ہے اور اس میں رسول اکرم کی زبانی مسائب رسول مسائب مولا کائنات مسائب امام حسن مسائب امام حسین بیان ہوئے اس حدیث کے اندر اور جب رسول نے یہ بیان کر دیا تو امام حسین نے ایک ہی سوال پوچھا یا رسول اللہ اے نانا جان کیا کوئی ہمارے بعد ہماری قبروں پر ہماری زیارت کے لیے آئے گا آج بڑی آوازیں اٹھتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ روتنے کا تمہارا مقصد کیا ہے تم جو مجلس میں آکے بیٹھتے ہو تمہارے مجلسے برپا کرنے کا مقصد کیا ہے زیارت پر بار بار جاتے ہو یہ پیسہ کیوں بہاتے ہو ناؤزو باللہ منزالے کی پیسہ ضائع کیوں کرتے ہو اس کا کیا مقصد ہے اگر مقصد پوچھنا ہے تو حسن مجتبہ سے پوچھو کہ جب شہادت کی خبریں ملیں تو پوچھا کہ ہماری قبروں پر آنے والے کو عجر کیا ملے گا اور مقصد پوچھنا ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ رسول سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نانا جان ہمارے بعد کوئی ہماری قبروں پر آئے گا یہ ارمان ہے زیارتِ آئمِ اتھار علیہ السلام ارمان ہے آلِ محمد علیہ السلام کا یہ خود مقصد ہے جس کو پورا ہونا ہے آپ دیکھئے جب رسول کی گود میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو دیا گیا جنابِ سیدہ نے اپنے بابا کی گود میں امام حسین علیہ السلام کو دیا تو رسول خوش ہوئے اس کے بعد رونے لگے جب ہستا ہوا رسول گریہ فرمانے لگا تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا جان یہ کوئی رونے کا وقت تو نہیں ہے تو مسکرانے کا خوش ہونے کا وقت ہے آپ کا نواسہ آپ کی گود میں ہے آپ کا بیٹا آپ کی گود میں آپ رو رہے ہیں کہا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے یعنی وہ خبر جو رسول کے پاس ہے جو رسول پہلے سے جانتے ہیں جب خبر سن لی تو ایک مرتبہ وہ بات تازہ ہو گئی اور رسول لونے لگے تو جنابِ سیدہ نے پوچھا جب کوئی نہ ہوگا تو مَنْ يُقِيمُ عَزَاهُ اس میرے بیٹے کی عزا کو کون قائم کرے گا یہ ارمان ہے جیسے رونا ارمان ہے جیسے عزا ارمان ہے بلکل اسی طرح سے زیارت ارمان ہے اور یہ بھی بات آپ یاد رکھئے گا کہ جنابِ نُو علیہ السلام کی کشتی سے رسول نے اپنی اہلِ بیعت کو شباحت دی ہے اور نسبت دی ہے کہ مسئل و اہلِ بیعتی کا مسئل سفینتِ نُو میرے اہلِ بیعت کی مثال حضرتِ نُو کے سفینے کی مثال ہے عام سفینے کی مثال نہیں کہا ہے رسول نے اس لیے کہ عام سفینے کو چلنے کے لیے جی پی ایس اور میپ کی ضرورت ہوتی ہے یہ سفینہِ نُو ہے یہ جہاں جائے وہاں منزل ہے بھئی انصاف سے مجھے اب یہ بتائیے کہ حضرتِ نُو کے سفینے کا جو ڈپارچر پوائنٹ تھا وہ کوفہ تھا ٹھیک ہے وہاں سے یہ کشتی چلی ہے اور چل کے جا کہاں رہی تھی مکہ جا رہی تھی مدینہ جا رہی تھی حجاز جا رہی تھی وہاں نجف جا رہی تھی کہاں جا رہی تھی آپ کہیں گے کوئی ڈیسٹینیشن نہیں تھا تو پھر کیا تھا ڈیسٹینیشن جواب ہے کشتی نُو was the ڈیسٹینیشن حضرتِ نُو کی کشتی خود وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے جس نے حضرتِ نُو کی کشتی پر سواری اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا وہ نجات پا گیا کون نجات پا رہا ہے اس دن جو کشتی نُو پر سوار ہو رہا ہے امامِ حسین کے لیے رسول نے فرمایا حسین ابنِ علی ہدایت کا چراغ ہے نجات کی کشتی ہے تو حسین جو نجات کی کشتی ہے تو حسین کے ذکر میں بچنے والا فرشِ عذابی نجات کی وہ کشتی ہے کہ جو اس فرش پر آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا اس فرش کا مقصد یہ ہے کہ اس فرش پر آ کے جمع ہو جائے کرو یالی یالی یہ فرش پہلے کے زمانے میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ مجلس کرنے والوں کو مجلس کو تنقید کا نشانہ بنا جاتا تھا اب مجلس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا جاتا ہے اب لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے الگ الگ طریقے کے لوجیکل جملے لے کے آ کے ہاں ٹھیک ہے مجلس سے کرو لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے ارے بھائی جو خود مقصد ہے اس کا کیا مقصد تلاش کریں لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے جہاں وہ ہیں ڈیسٹینیشن پر ہیں اگر کوئی کسی کے ذہن میں شک پیدا کر دے ارے تم یہاں ہو تمہیں تو وہاں نہیں جانا تھا کسی سے کوئی جو بلکل سکون سے بیٹھا ہوا ہے جو بلکل یقین میں بیٹھا ہوا ہے جو موج میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو جا کر صرف یہ پوچھ لیں ارے تم یہاں بیٹھے ہو وہاں نہیں گئے تم وہ ایک لمحے کے لیے بلکل پریشان ہو جائے گا اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی یار میں واقعین میں کچھ بھول گیا ہوں حالانکہ کچھ نہیں ہوا ہے وہ بلکل صحیح جگہ بیٹھا ہوا ہے صرف اس کے دماغ سے پلے کیا جا رہا ہے اس کے لوجک سے پلے کیا جا رہا ہے لوجیکلی اسی لیے آل محمد نے غم حسین کو لوجک اور دماغ کے لیے رکھا ہی نہیں ہے فرمایا انہ لقتل الحسین حرارتا فی اقول المومنین نہیں کہا ہے فی قلوب المومنین کہا ہے یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے دماغ سے نہیں ہوتا ہے دماغ کو تو آل محمد کے سامنے جھکانے کے لیے دیا گیا ہے بر محمد و آل محمد صلوات